اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بچے دانی کے علاوہ پیٹ کے کسی بھی مختلف حصے میں جاکے اٹیج ہو جاتا ہے ایکٹوپک پرگنسی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور اسی طرح جس طرح سے اس کی اقسام ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایکٹوپک پرگنسی بیسیکلی ہوتی کیوں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ خاتون کے نیچے بچے دانی کے ساتھ جو ہے وہ دو ٹیوبیں اٹیج ہوتی ہیں جس کو ہم فیلوپین ٹیوبز کہتے ہیں ان فیلوپین ٹیوبز کے ساتھ ہی دو اووریز بھی اٹیج ہوتی ہیں جن کو ہم اردو میں انڈے دانیا کہتے ہیں ہر مہینے عورت کا جو انڈا ہے وہ انڈے دانی میں سے ریلیز ہو کے فیلوپین ٹیوب کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور یہ اولیشن ڈیز ہوتے ہیں اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اولیشن ڈیز میں انڈا ریلیز ہو کے ٹیوب کے اندر چلا جاتا ہے اور جو نیچے سے سپرمز انٹر ہوتے ہیں مردانہ جراسیم انٹر ہوتے ہیں وہ بچے دانی میں سے ٹریول کرتے ہوئے ٹیوب کے اندر چلے جاتے ہیں اور ٹیوب میں جا کر وہ انڈے سے جا کر وہاں پہ جا کر فرٹلائزیشن کرتے ہیں ملاب کرتے ہیں جس کے نتیجے میں زائیگوٹ یا ایمبریو بن جاتا ہے وہ ایمبریو اسی ٹیوب میں سے ٹریول کرتا ہوا بچے دانی کے اندر آ جاتا ہے اور بچے دانی کے اندر جو ہے وہ پوری ایک قدرت نے پریپریشن کی ہوتی ہے ایک پروپر انڈرومیٹریم بنی ہوتی ہے اس کی بلڈ سپلائی انکریز ہوئی ہوتی ہے بچے دانی کی اور وہ جو ایمبریو یا زائیگوٹ ہے وہ جا کے بچے دانی کی دیواروں کے ساتھ جا کے چپک جاتا ہے قدرت کی طرف سے اسی ایمبریو کو خون کی سپلائی ملنی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ہی بچے کی بڑھوتری کا حمل شروع ہو جاتا ہے اور ساتھی حمل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بڑھ کے پورے نو مہینے کے بچے کو سہارتی ہے اور اس کو انڈ تک لے کے جاتی ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسی طرح اگر کسی بھی وجہ سے وہ حمل پچھدانی کے اندر نہ پہنچ سکے اور ٹیوب کے اندر ہی کہیں جا کے چپک جائے تو ٹیوب بہت باریک سی ایک چیز ہوتی ہے بہت باریک سی ایک نالی سی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی کمزور ہوتی ہے اگر وہاں پہ یہ حمل جا کے چپک جائے تو وہ حمل وہیں پہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے چونکہ ٹیوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت نہیں رکھی کہ وہاں پہ حمل اگر بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ پورے دنوں تک پہنچے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چھے یا سات ہفتے پہ جب وہ حمل پہنچتا ہے تو عورت کو شدید قسم کی پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس کو ٹائم سے ڈائیگنوز نہ کیا جائے اگر ٹائم سے پتا نہ چلے کہ ٹیوب میں حمل ٹھہر گیا ہے تو وہ ٹیوب وہاں سے پھڑ جاتی ہے جو کہ خاتون کے لیے جان لیوہا ثابت ہو سکتی ہے فلوپین ٹیوب میں فلوپین ٹیوب کے کسی بھی حصے میں جا کے وہ ٹھہر سکتی ہے جہاں پہ بچہ دانی کے ساتھ ٹیوب اٹیچ ہو رہی ہے وہاں پہ بھی ٹھہر سکتی ہے اس کے علاوہ آگے جا کر وہ اس کے زیادہ تر کومنلی جو ایمپلری انڈ میں ٹھہرتی ہے جو کہ اس کے آخری انڈ کے قریب ایک حصہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے اور وہی پر ہی چپکنا شروع ہو جاتی ہے اور چپکنے کے بعد وہاں پہ اس کو خون کی سپلائے بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک ایمبریو ہے زندہ جان ہے وہاں پہ اس کو خون چاہیے تو خون کی نالیاں وہاں پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکٹاپک پریگننسی سروکس میں بھی ٹھہر سکتی ہے یعنی بچہ دانی کا موں جو ہے وہاں پہ جا کے ٹھہر گئی ہے اس کے علاوہ ایکٹاپک پریگننسی ٹیوب سے ٹریول کر کے کئی دفعہ ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے اور پیٹ کے مختلف حصوں میں جا کے ٹھہر سکتی ہے جیسے آنتوں میں ٹھہر سکتی ہے اومینٹم پیٹ کے اندر ایک اس پہ جا کے ٹھہر سکتی ہے وہاں پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کئی دفعہ انڈے دانی کے ساتھ آ کے چپک جاتی ہے اور وہاں پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر تو پیٹ کے اندر کئی بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کو abdominal pregnancy کہتے ہیں یہ تمام اقسام جو ہیں یہ ایکٹوپک پرگنسی کی ہی اقسام ہے ایکٹوپک پرگنسی یعنی کہ کوئی بھی abnormal جگہ پہ حمل کا ٹھہر جانا اب اس کے بعد question آتا ہے کہ ایکٹوپک پرگنسی ہوتی کیوں ہے کسی بھی normal خاتون کو جس کی اندر سے anatomy اس کے سارے آزاں normal ہیں ہر چیز ٹھیک ہے اس کو بھی ایکٹوپک پرگنسی ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ تقریبا 70 to 80% cases جو ہوتے ہیں ان میں یہ diagnose نہیں ہوتا کہ ایکٹوپک پرگنسی کی وجہ کیا ہے کسی بھی normal خاتون کو حمل جو ہے وہ جا کے ٹیوب میں ٹھہر سکتا ہے اور ایکٹوپک پرگنسی ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اور کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایکٹوپک پرگنسی کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کی previous کوئی ٹیوبوں کی surgery ہوئی ہوئی ہے کوئی بھی ٹیوبوں کی abnormality ہے ٹیوبوں کی abnormality جو کہ کئی congenital anomalies ہوتی ہیں کئی ٹیوبیں ٹیڑی ہوتی ہیں کئی بچے دانی کی abnormalities ہوتی ہیں بچے دانی normal size and shape کی نہیں ہوتی ٹیوبیں غلط جدہ پہ لگی ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے ہی یا پھر جو ٹیوبیں ہیں وہ ٹیڑی ہوتی ہیں کئی ان میں kink ہوتا ہے اور اس kink کی وجہ سے وہ جو embryo ہے وہ travel properly نہیں کر سکتا یا ٹیوبیں جو ہیں وہ diseased ہوتی ہیں ٹیوبوں کے اندر infection ہوتا ہے اور اس infection کی وجہ سے embryo proper travel نہیں کرتا اور وہیں پہ ہی وہ کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہیں پہ حمل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو most common بجا ہے وہ ectopic pregnancy کی یا ٹیوبل pregnancy کی وہ previous history of PIT ہے یعنی کہ اگر آپ کی کوئی سابقہ history ہے کہ آپ کو نیچے pelvic area کا infection رہ چکا ہے کوئی آپ کی previous DNC ہوئی ہے کوئی بھی آپ کا نیچے کے آزا کا کوئی operation ہوا ہے یا آپ کو کوئی شدید قسم کی infection رہ چکی ہے یا آپ کو نیچے کے آزا کی tuberculosis رہ چکا ہے ان ساری صورتوں میں چکے infection ہونے کی وجہ سے ٹیوب اس طرح کی healthy نہیں رہتی اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو اگر حمل ٹھیرتا ہے تو وہ ٹیوب میں جا کے ٹھیر جاتا ہے اب اس کے بعد میں بات کروں گی کہ ٹیوبل pregnancy کی علامات کیا ہوتی ہیں سب سے پہلی بات تو ٹیوبل pregnancy عموماً پانچ یا چھے ہفتے پر جو خاتون ہے اس کو پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حمل ایک abnormal جگہ پہ جا کے ٹھیر جاتا ہے اور وہاں پہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کو proper جگہ نہیں ملتی کہ وہ وہاں پہ رہ سکے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عورت کو اس جگہ پر ایک بہت شدید قسم کی stretching pain رہنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی tube stretch ہو رہی ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکری تو عموماً پیشنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں کہ ان کو پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد ہو رہی ہے اس کے علاوہ ان کو spotting شروع ہو جاتی ہے ان کا blood pressure low ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چاہنا شروع ہو جاتا ہے ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو کئی دفعہ داغ بہت زیادہ لگتا ہے bleeding کے ساتھ بھی patient ہمارے پاس آ سکتی ہیں ان ساری صورتحال میں اگر خاتون شدید pain bleeding کے ساتھ ہمارے پاس چار یا پانچ ہفتے پر present کی ہے تو فوری طور پر اس کا جو diagnostic test ہے وہ اس کا ultrasound ہے یہ ultrasound ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں trans abdominal بھی کر سکتے ہیں trans abdominal پر اگر ہمیں جو حمل ہے وہ بچدانی کے اندر نظر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خاتون safe ہے اور اگر ہمیں حمل بچدانی کے اندر نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں اس کا trans vaginal ultrasound بھی کرنا پڑ جاتا ہے جو کہ ہم وجائنا کے تھو کرتے ہیں اس کے لئے ایک special probe ہوتا ہے جس پہ ہم condom لگا کے ہم خاتون کی وجائنا میں enter کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حمل بچدانی کے اندر properly موجود ہے کہ نہیں اگر فرض کریں عورت کے پانچ یا چھے ہفتے گزر چکے ہیں اور حمل بچدانی کے اندر بھی نظر نہیں آتا اور باہر بھی ہمیں کوئی بھی حمل نظر نہیں آتا تو ہم خاتون کا ایک blood test کروا لیتے ہیں اس کو بیٹا ایٹسی جی کہتے ہیں اور بیٹا ایٹسی جی کے لیولز کے ذریعے پھر ہم اس حمل کے size کو monitor کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی repeated ultrasound بھی کروانے پڑ سکتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا رہے کہ حمل کہاں ٹھہر رہا ہے اور حمل جو ہے وہ کیا بڑھ رہا ہے یا وہیں پہ رک گیا ہے اور جب اس کے بعد ہم نیکس جو ہے وہ چونکہ ہمیں اس کا diagnosis بھی بن گیا بیٹا ایٹسی جی کا ٹیسٹ بھی ہو گیا اگر ہمیں پتا چل چکا ہے کہ حمل جو ہے وہ ٹیوب کے اندر ٹھہر چکا ہے تو پھر اس کی مختلف قسم کے طریقہ علاج ہیں جو mostly جو حمل ٹیوب کے اندر ٹھہر جاتا ہے وہ خود سے بھی اندر ختم بھی ہو سکتا ہے absorb بھی ہو سکتا ہے یعنی خودی سے وہ حمل ختم ہو جاتا ہے اگر وہ حمل کا size چھوٹا آ رہا ہے اور آپ کے جو ڈیز ہیں وہ زیادہ گزرے ہوئے ہیں اور وہ حمل کا size اس کے حساب سے بیٹا ایٹسی جی کے لیولز بھی کم ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈاکٹر آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے بیٹا ایٹسی جی کے لیولز اتنے زیادہ نہیں ہیں تو زیادہ امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حمل اندر ہی ختم ہو جائے اور خود ہی absorb ہو جائے لیکن اگر فرض کریں وہ حمل اندر ختم نہیں ہو رہا اور بڑھ رہا ہے اور ابھی تک اندر جو پرگننسی ہے اس کی بیبی کی ہارڈ بیٹ نہیں آئی پھر بیٹا ایٹسی جی لیول کے ایک خاص لیول پہ جانے کے وقت آپ کی جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اگر آپ stable ہیں آپ کا کوئی blood pressure low نہیں ہو رہا آپ کے اندر کوئی bleeding وغیرہ نہیں ہو رہی تو پھر اس صورت میں آپ کی ڈاکٹر آپ کو کچھ injections دے سکتی ہیں ان injections کو ہم کیمو تھیرپی کہتے ہیں اور اس کیمو تھیرپی کے ذریعے وہ حمل جو ہے وہ اندر ہی اندر ختم ہونا اور absorb ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طریقے کو ہم medical management of ectopic pregnancy کہتے ہیں یعنی medically ہم حمل کو اندر ہی اندر ختم اور dissolve کر دیتے ہیں اگر فرض کریں حمل جو ہے وہ اس condition سے آگے بڑھ گیا ہے یعنی 6 سے 7 ہفتے تک پہنچ چکا ہے حمل کا size بہت بڑھ چکا ہے اور ultrasound پر diagnose ہو چکا ہے کہ حمل جو ہے وہ بچے دانی کے اندر نہیں ٹھہرا تو پھر آپ کی ڈاکٹر آپ کو بتائیں گی کہ اس کا medically treatment کرنا مشکل ہے اس صورت میں جو next treatment modalities آتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ ultrasound guided اگر تو حمل پھٹا نہیں ہے یعنی کہ جو tube کے اندر حمل ٹھہرا ہوا ہے وہ tube ابھی تک stable ہے ابھی تک patient بھی stable ہے اس کا کوئی بی بی drop نہیں کر رہا اس کے پیٹ کے اندر کوئی خون اکٹھا نہیں ہو رہا تو اس صورت میں doctor ultrasound guided بھی کچھ injections دے سکتی ہیں یعنی کہ ultrasound کے ذریعے وہ آپ کے پیٹ کے اندر ایک needle ڈالیں گی اور اس needle کے ذریعے اس حمل کے اندر جو ہے وہ کچھ injections لگا دیں گی جس سے حمل اندر ہی اندر ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور جو اس ساری صورتحال میں patient کو نہ صرف ہم hospital میں admit کر لیتے ہیں اور اس کے ہم vitals monitor کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایک دم سے اس کا حمل پھٹ نہ جائے اور اس کو immediately surgery کی ضرورت نہ پڑ جائے اس کو immediately drip کی کسی himexil کی یا blood کی ضرورت نہ پڑ جائے اس کو properly ہم monitor کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا وہ injection لگانے سے وہ جو حمل کا size ہے وہ کم ہو رہا ہے کیا وہ injection لگانے سے beta etcg levels کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اگر تو وہ injection کامیاب ہو جاتا ہے ultrason guided تو خاتون نہ صرف surgery سے بچ جاتی ہے بلکہ اس کی tube بھی secure ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ ساری treatments fail ہو چکے ہیں اور خاتون کا حمل کا size اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ injections کے ذریعے ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر اس صورت میں ہمیں patient کی surgery کرنی ضروری ہوتی ہے ہم patient کے tenants کو console کر دیتے ہیں کہ اگر تو اس کی tube اتنی زیادہ damage نہیں ہے تو پھر ہم پیٹ میں camera ڈال کے اس کی tube میں سے جو حمل ہے وہ remove کر دیں گے اور tube کو دوبارہ repair بھی کر سکتے ہیں اور tube کو بچایا جا سکتا ہے اگر تو tube پھٹی نہیں ہے اور tube بہت زیادہ damage نہیں ہوئی تو پیٹ میں camera ڈال کے tube کو secure کیا جا سکتا ہے وہ آپ کی doctor decide کریں گی کہ کیا مریضہ اس قسم کی condition میں ہے اس کے vital stable ہیں اس کا blood pressure بہت زیادہ low تو نہیں ہے تو وہ صورت میں آپ کو console کر کے آپ کو leproscopic surgery کے لئے admit کر لیں گی اور camera کے ذریعے ہم اس حمل کو پیٹ کے اندر سے remove کر دیں گے اور پیٹ کے اندر جو extra blood ہے اس کو بھی clean out کر دیں گے اور اگر تو tube جو ہے وہ اچھی condition میں ہے تو tube کو secure کیا جا سکتا ہے next pregnancy کے لئے بچایا جا سکتا ہے اور اگر tube secure نہیں ہے پھٹی ہوئی ہے یا بہت زیادہ حمل کی وجہ سے damage ہو چکی ہے اور اس کی site بہت زیادہ bleeding ہے تو پھر ہم لیپروسکوپ کے ذریعے ہی اس کی tube remove کر سکتے ہیں next طریقہ جو ہے کہ اگر فرض کریں عورت hemo dynamically stable نہیں ہے hemo dynamically stable نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر بہت زیادہ خون اکٹھا ہو گیا ہے tube پھٹ چکی ہے پیشنٹ کا blood pressure بہت زیادہ low ہے اور یا وہ shock کی condition میں آپ کے پاس آئی ہے اور جو vitals ہیں وہ properly stable نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ کی ڈاکٹر جو ہیں وہ open surgery آپ کو advise کر دیتی ہیں یعنی کہ لیپروٹمی لیپروٹمی میں وہ آپ پیٹ کے نشلے حصے پر ایک cut لگاتی ہیں اور cut لگانے کے بعد وہ آپ کی tube کا جائزہ لیتی ہیں پیٹ کے اندر جو extra blood ہیں اس کو صاف کرتی ہیں اور tube کی جو بھی condition ہوتی ہے اس حساب سے اس tube کو remove کر دیتی ہیں similarly اگر حمل کسی اور جگہ ٹھہرا ہو جیسے abdominal pregnancy ہو یا ovarian pregnancy ہو اس صورت میں بھی ہم similar treatment protocols جو ہیں وہ لے کے چلتے ہیں لیکن یہ آپ کی ڈاکٹر کی decision ہوتی ہے کہ وہ اس نے کس طرح سے اس treatment کو لے کے آگے چلنا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی multiple ectopic pregnancies بھی ہو چکی ہوتی ہیں ایک سے زیادہ دفعہ ان کو ectopic pregnancy ہوتی ہے ایک دفعہ ایک tube میں ٹھہر جاتی ہے دوسری دفعہ دوسری tube میں ٹھہر جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی وجوہات جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ tubes کی abnormalities ہو سکتی ہیں کوئی اندر کوئی اس قسم کا یشو ہو سکتا ہے جیسے اس کو بار بار tube جو ہے اس میں حمل ٹھہر جاتا ہے اگر آپ کی دونوں tubes remove ہو چکی ہیں تو next treatment option جو آپ کے پاس بچتی ہے بیبی پیدا کرنے کی وہ ایکس ہی ہے یعنی کہ آپ test tube بیبی کے ذریعے پیدا کر سکتی ہیں امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی اور آپ میرے چینل کو like & subscribe ضرور کریں گے ساتھ دیئے بیل کی آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی notifications آپ کو easily ملتے رہے ہیں اگر آپ کی ایک ٹاپک پرگنسی کے بارے میں کوئی queries ہیں تو آپ بیچے دیئے وی کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتی ہیں شکریہ شکریہ